موسیقی یہ حقیقت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع ہو اس کی اطاعت کرے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے آسمانوں میں مچنیاں دریاں میں اور پرندے ہوا میں اس کے لئے استقفار کرتے ہیں مولتیم نے بھی دو تین دفعہ کوشش کی تھی اس کو مارنے کی لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا تھا مولتیم نے بتایا کہ میرے تعلقات اس کے ساتھ ایک اسپتال میں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے ایک لیسے کات نمبر ایکشین کیا تھا جب ہم نے شوائی دکٹی کی تو ہمیں اتھی وقت شک ہوا کہ اس میں قتل میں کوئی گھر کا فاردی ملاویس ہے جو قاتلہ ہے مقتول کی بیوی اس کی عمر کیا ہے اور جو قاتل ہے اس کی عمر کیا ہے جب تفتیش کا دائرہ کار مزید بڑھایا گیا تو انکشاف ہوا کہ مقتول سرکاری ٹیچر جس کا نام اتا اللہ تھا اسے کسی اور نے نہیں بلکہ اپنی بیوی نے ہی فائرنگ کر کے قتل کیا ہے بلکل بس یہی بات ہے کہ پیاراندہ ہوتا ہے کیونکہ جب اس کو لوگوں کے عیش کو دیکھے مقتول کی بیوی کی عیش کو دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ڈیجرل کے پروگرام جرم داستان سے میں ہوں ایسا نوان ناظرین یہ حقیقت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع ہو اس کی اطاعت کرے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے آسمانوں میں مچھلیاں دریا میں اور پرندے ہوا میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے دل خراش اور افسوسناک واقعے سے آگا کروں گا جس میں بیوی نے حوص اور جھوٹا پیار پانے کے لیے اپنا ہستا بستا گھر اجار دیا یہ واقعہ کیسے رونما ہوا قتل کی منصوبہ بندی کہاں ہوئی فائرنگ کس نے کی یہ تمام ریٹیل میں اپنی اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ناظرین یہ تین نومبر دوزار چوبیس کی بات ہے کہ تھانا پاڑی پورا کوئی اطلاع ملی کہ یوسف آباد نے گھر کے اندر ایک سرکاری ٹیچر کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور ناش تہوین میں لے کر پوس مارٹم کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی جبکہ جائے وقوع سے اہم شوائد اکٹے کیے اور اینی شاہدین کے بیانات کلم بن کیے تو اس سے مسلسل تضاد پایا گیا پولیس کے مطابق جب تفتیش کا دائرہ کار مزید بڑھایا گیا تو انکشاف ہوا کہ مقتول سرکاری ٹیچر جس کا نام اطااللہ تھا اسے کسی اور نے نہیں بلکہ اپنی بیوی نے ہی فائرنگ کر کے قتل کیا ہے کیونکہ اس کا 21 سالہ نوجوان کے ساتھ افیر تھا اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اس لیے اس نے اپنے سرکاری ٹیچر خاون کو راستے سے اٹھایا اس انکشاف کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور فوری کاروائی کرتے ہوئے نہ صرف اس قاتلہ کو گرفتار کیا بلکہ اس کے عشنا کو بھی حراست ملیا ہم پولیس آفیشل سے بھی گفتگو کریں گے اور اس قاتل سے بھی خصوصی بات چیت کرنے کا ہمارے ساتھ ہی رہی ہے آجین آجین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایسی جو پاڑی پورا جعوید مروت آئین سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ ہے یہ بتا ہے یہ سرکاری ٹیچر کتل کب ہوا تھا اور وجہ کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے آنے کا شکریہ یہ تین تا تین نومبر کا وقعہ ہے کہ ہم اطلاع ملی کہ گھر کے اندر ایسی فعباد میں ایک سرکاری ٹیچر کو قتل کیا گیا ہے ہم فوراً موقع پہ پہنچے کاراہ مسین کا ویزٹ کیا دیکھا کہ اور وقت شوائدی کٹے کیے جب ہم نے شوائدی کٹے کیے تو ہمیں اسی وقت شک ہوا کہ اس میں قتل میں کوئی گھر کا فردی ملاویس ہے پھر ہم نے گھر والوں کے بائینات پہ ہمیں تعداد پایا گیا پھر ہم نے اس کی بچوں اس کو سوسر اور اس کے بیو کو انٹاروگیٹ کیا دورانی انٹاروگیشن اس کی بیوی بریک ہو گئی اور اس نے بتایا کہ یہ قتل میں نے اپنے اشنا کے ساتھ مل کر کیا ہے یہ بتائی جو قاتلہ ہے مقتول کی بیوی اس کی عمر کیا ہے اور جو قاتل ہے اس کی عمر کتنی ہے تقریبا جو قاتل ہے اس کی مقتول کی بیوی تقریبا 36 ہے اور جو قاتل ہے اس کی عمر تقریبا 21-22 یار ہے یعنی اسے کافی چھوٹا ہے لیکن اس کے بہوجود اس کے ساتھ اس کے تعلقات بنے تھے بلکل عمر تو بڑا فرق ہے لیکن بس ان کی تعلقات بنے تھے یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ پیار اندہ ہوتا ہے بس اس لیے پیار ہو گیا تھا بلکل بس یہی بات ہے کہ پیار اندہ ہوتا ہے کیونکہ جب اس لوگوں کے ایج کو دے کے مقتول کی بیوی کی ایج کو دے کے اور اس کے بچوں کو دے کے تو اس کی عمر بھی تقریبا ایک بڑے بیٹی کی عمر سے ملزم نے بتایا کہ ان کے تعلقات کیسے بنے اور کب سے ان کا تعلق تھا ملزم نے بتایا کہ میرے تعلقات اس کے ساتھ ایک ہسپتال میں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے ایک دیسے کتنمبر ایکشنج کیا تھا تقریبا ایک ساتھ سے اس کے تعلقات تھے تو یہ جو فائر ہوا تھا یہ قاتلہ نے خود کیا تھا مقتول کی بیوی نے یعنی اشنا نہیں کیا تھا فائر نہیں فائر مقتول کی بیوی نے خود کیا تھا لیکن اس میں اس کے ساتھ یہ بھی شامل تھا اور پس چلوہ گئرہ اس نے پروائیڈ کیا تھا اسے ملزم کو اور ملزم نے بھی دو تین دفعہ کوشش کی تھی اس کو مارنے کی لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا تھا تو آپ نے پریکٹیکلی دیکھا ہے خاتون پسٹول چلا سکتی تھی اس نے آپ کو مزاہرہ کیا ہمڈی مزاہرہ بلکل وہ کاتلہ جو اس کا اشنا ہے اس نے اس کو پریکٹس کیا تھا کہ اس طرح اپلوڈ کرنا اس طرح فائر کرنا ہے اس نے طریقہ سکھا ہوا تھا تو یہ کیا ان کا مقصد کیا تھا شادی کرنا تھی یا ویسی اس کو سرکاری ٹیچر کو راستے سے اٹھانے کا تو کیا انہوں نے کیا بتایا کہ مان آئے نیکسٹ ان کی کیا پلاننگ تھی اس کی نیکسٹ پلاننگ تھی کہ یہ جب راستے سے اٹھ جائیں تو یہ شادی کر لیں گے کیونکہ یہ جب موجود ہوگا تو پھر ہماری شادی نہیں ہو سکتی یہ بتائیں مقتول کے بچے کتنے ہیں مقتول کے چار بچے ہیں دو بیٹے اور دو بیٹیاں بڑا بیٹا ستار اٹھار سل کے عمرے باقی چوٹے ہیں اور وارداد میں کون سا پسٹول استعمال ہوگا تھا وارداد میں تیز بوری پسٹول استعمال ہوگا تھا ایک ہی گولی ماری تھی ایک ہی گولی چلائی تھی انہوں نے تو یہ جو مقتول تھا یہ تو سسرال کے ساتھ رہ رہا تھا یہاں پر یعنی سسر اور یہ ایک ہی فیملی ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے تو سسر کو بتا نہیں تھا کہ میری بیٹی نے یہ کام کیا سسر ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا ٹیچر کے ساتھ سسر اس کا دوسرے چت پر ریائش پر زیر ہوتا تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا تو انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ چوری کے کوئی الزام بھی لگایا تھا کہ چور آئے ہیں اور انہوں نے مارا ایسا کچھ واقع ہوئے تھا بلکل فس میں یہ لوگوں الزام لگا رہے تھے کہ کوئی شور گھر کے اندر داخل ہو آئے اور انہوں نے چوری کے نیت سے آئے تھے لیکن مقتول کو انہوں نے گولی مار دی لیکن جب ہم نے پہلی بھی بتایا کہ ہم نے گھر والوں کو انٹروجیٹ کیا اور ٹیکنیکل بنیادوں پر اور یومن انسانی انٹریجنس کی بنیاد پر جو ہماری انفارمنٹ ان کو ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں اس میں گھر کا فردی ملویس ہے ہاں جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت سرکاری ٹیچر کے قاتل موجود آئین سے بات کرتے ہیں چونکہ اس کو اردو میں بات کرنا نہیں ہوتی یہ پشتوں میں بات کریں گا آستہ سنم دے آنیس دس انگھ دا واکش ہے ہوا جی بس دا دا غارنگی ممیدہ ملاقات چیو گوش او یو بل سرم تعلق ہوا کل ملاقات چیو گو بس یو کالماخ کی کم زیگی پانیس szpes ش messy اگنم میگ کرسے؟ کم زیگی خیaudی دیگھے گھر دیگھے گھر حیث دیگھے گھر دیگھےoire خیری wcze ہم اچھا ہمانا ویدار مuch tochون سهد اچھا ہمانا ترادید ساگائی رنگ ہمانا مجھے ہمانا روی اپنی ڈیو اچھا ہمانا روی شکل فرقی ویدار من شکل دردتے ہیں میک century ایک عزیر، کوئی روح کے پاس راکے و ستاکید جنرے میں تو موجود کرنے میں کچھ سوائے اگر چاہ سوائے؟ پاس روح کے پاس راکے چاہ سچا؟ سلیہ چاہ سچا ٹھیک سنگیز کردے ہیں چاہ سپتے نظر کے دور پاس دندہ سچا سچا ٹھیک ستاکید کچھ سکتے کس پاس راکے سچا ٹھیک سکتے ہیں خانا سچتے ہیں کسی ما راکے جنرہ میں راکے دیگئے انسانت اس وقت به ان обсجار نانزگیز تمانچم راولا دی ورنک دی لمیورکلا دی زن سرا یول ما ویجی تیرا تا دی اللتا بیا کلینیکا چلیو توشی تیراکی حالتا یول взان سرا بیا دو دواس گروشو چی حالتا دیر وقا سراو او سراو خود دید کارا غلطا نو کرده گا نا تکا دی ما توییل چی دل تا دیر دا غوشو گا نا بدی که دیر خبرید تا روشو خولک خبرت کی ہے؟ یا نا сот بتاأ 빨من س SLM تمانچی سوچتا ، شکر ٹھول ، شکریہ ملوٹ سلج �کر و بلا وکري؟ میرغے جزیز. شکریہ ڈالو اکتikan تو ، ہوسvidہ Misz اما جزے نیمید فرومدر ایسا اکر کرتے ہیں تو جاتتا ممارا کند واقعی کرن و ناکند رو منات بقیم ایسا ایسا تک منات باید منات باید پچھ باید یا نیتی اینو ایسا اردات فرحوش ساکب یا نیتی پیغلی یہ سو داری چینی چیزیں؟ چیزوں کو تعانید؟ ہم آپ کتا کر تطور کرتے ہیں؟ خلاقا ترین قائد کریں سو داری تجاناری سو داری ساییم تم رید آخر طور پر مورد سو داری ترین آخر داری ترین ترین سو داری ترینی طور پر مرد آخر سو داری ترین صداح لوگ سر جیفت داری ترین ٹکل وی ملحے در ملحے ، تقریب کتاب ہے اس Santوانج کو ملحے دیا zg soi اسے سابعت ان جانبا کردے ان کے ساتھ چلپ فرق ویس discrimination ان سابعت اس سابعت کو پیدا کردے اگر تمام ملحے زہر قاعد نہیں ہے اس ساتھ پیدا کردے ہیں اسے ساتھ شکریہ 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 جانبا رائے لوگ اور یقینی آئے اسے ساتھ پیدا کردے ہیں ناظرین انسان کو چار چیزیں بہت خوشت نصیبی سے ملتی ہیں جس میں نیک بیوی، وسیع ریائش، امدہ سواری اور اچھے پڑوسی شامل ہیں ان میں سر فیرس نیک بیوی ہے اگر کسی انسان کو نیک بیوی مل جائے تو اس کا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے اگر بدقسمتی سے نیک بیوی نہیں ملتی تو گھر ایسے ہی اجڑ جاتا ہے جس طرح پاڑی پورا کے علاقے اجتف آباد میں پیش آنے والا اندوناک باقیہ ہے اگلے پرورام تک اجازت دیں اللہ حافظ